بن جائے خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتیار بن جائے کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے خطابت کی گلف شانی مسلم ہے زمانے میں خطابت کی گلف شانی مسلم ہے زمانے میں یہ نجاسی کے آگے جعفر تیار بن جائے اب میں آپ کے سامنے فخر کشمیر اساہ استاد الاساتزہ شیخ الحدیث قائد کشمیر فخر کشمیر حضرت مولانا سعید یوسف صاحب کو دعوت دے رہا ہوں حدت مولانا سعید یوسف صاحب نارا التكبیل نارا التكبیل تعرید تخت خدمان اب jóاتب شان رسالة طاید کشمیر حانت مولانا سعید یوسف صاحب southwest ساہید رہا ہوں اسلام صاحب کو دقشت میں رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وقاتم الانبیاء وعلى آله واصحابه الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العزیم آج کی اس منفرد بزم کے زیف مکرم مختشم قائد ملت اسلامیہ اللہ مولانا حضر الرحمن اطار اللہ عمرہم وَخَلَّ دَذِكْرَهُمْ ان کے ساتھ تشریف فرمائے قائد سندھ برادر عزیز مولانا راشد محمود سمرو صاحب اور آج کی اس تقریب میں خصوصی طور پر تشریف فرمائے اس علاقہ کی بہت ہی معتبر بہت ہی معزز شخصیت جناب قاضی منیب اللہ صاحب دامت برکاتوں اور آج کی اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے بہت ہی مہربان بھائی حضرت مولانا مطی الرحمن صاحب اور آج کی اس بزم کے لیے جن لوگوں نے محنت کی کوشش کی ان میں ہمارے زلہ کے امیر مولانا معروف صاحب ہمارے میزبان محترم پیر مذر شاہ صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے جملہ کر قنان و ذمہ داران ان سب کی طرف سے میں اپنے قائد کو غازیوں مجاہدوں کی اس سرزمین پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ نے جس محبت جس مودد کا اظہار کیا تو بالکل اس کا مصداق ہے کہ برستی ہے نگاہوں سے برستی ہے نگاہوں سے ٹپکتی ہے اداوں سے کون کہتا ہے عقیدت پہچانی نہیں جاتی لہٰذا یہ آپ کی عقیدت آپ کی محبت آپ کی مودد یہ ناقابل فراموش ہے ہم تین چار دن سے وادی نیلم میں ہیں قدم قدم پہ آپ لوگوں نے اپنی مودد اور محبت کا اظہار کیا اللہ اس میں دوام اور استحکام پیدا فرمائے میرے بہت ہی قابل احترام دوستو آج وادی نیلم میں قائد محترم تشریف فرما ہے ایسے لمحات میں کہ ایک طرف تو یہ حسین وادی جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے وہ خون آلود ہو چکی ہے آپ کے بلکل پڑوس میں ہمارا کشمیری بھائی وہ بے پناہ قربانیاں دے کر ایک ایک کسی بھی تحریک کے لیے قربانی کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ جان ہے مال ہے عزت ہے عابرو ہے کشمیری نے وہ ساری قربانیاں دے دی ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی تک اسے منزل دور نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اسے اپنی اس تحریک کے لیے اسے اپنی اس تحریک کو دنیا بر تک پہنچانے کے لیے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن جیسا ترجمان آج میسر نہیں ہے جب تک مولانا فضل الرحمن کشمیر کمیٹی کا چیرمن رہا کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر کا سودا کر سکے سب سے پہلے کشمیر کے اس سودے سے پہلے مولانا فضل الرحمن کو ایک سازش کے تہا تہا پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا تاکہ اس کا سودا کیا جائے لیکن آج کشمیری قوم پورے وسروع کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ اپنے قائد کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کی دینی ملی سیاسی اور کشمیر کی کردار سازی اور کشمیر کی تحریک کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحصیل پیش کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن نے کشمیریوں کا ترجمان جب کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کا آغاز ہوتا ہے مظفر آباد میں یہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آیا جب کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے تو یہ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک تک آزادی مارچ کا نعرہ لگا کر کشمیریوں کی آزادی کی بات کرتا ہے پاکستان میں کوئی ملین مارچ ہو پاکستان کے اندر کسی طرح کا کوئی اجتماع ہو کشمیریوں کی بے بسی اور بے گسی کا ترجمان مجھے مولانا فضل الرحمن نظر آیا باقی جہاں بھی دیکھا وہ سودا گر نظر آیا آج اس موقع پر اس مرحلے پر جہاں کشمیریوں کو آپ نے حوصلہ دیا آج ایک طرف بارون کی گن گرج میں یہاں پر ایک عام آدمی آنا اپنے لئے رسک سمجھتا ہے تو قائد کشمیری آج پانچ دل سے کشمیریوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ اظہار یک جیتی کرتا ہے کہ میں مسلوم کشمیریوں کے ساتھ ساتھ ہوں پوری قوت کے ساتھ ساتھ پوری حمد کے ساتھ پوری چرہت کے ساتھ کھڑا ہوں میں آپ کی اس شفکر فرسلہ میں یقیدت پھیج کرتا ہوں میرے تکلیر میرے تکلیر میرے تکلیر ساعدہ جئیت ملانا فضل الرحمن ساعدہ کشمیری علامہ سعید یوسف آج میرے دوستوں کشمیر کے سودے کی بات ہو رہی ہے گلگت بندستان کو پاکستان کے پانچویں صوبے کی بات ہو رہی ہے سب سر سال سے ہم دنیا کے ہر فورم پر گلگت بندستان کو متنازع علاقہ بنا کر کشمیر کے اندر اسے دکھا دکھا کر ساری دنیا کو بتاتے رہے ہیں کہ یہ کشمیر کا حصہ ہے آج اسے الگ کر کے پاکستان کا ایک صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے اور اس کی تکمیل کے لیے یہاں پر بھی ایک شرنو کی پیداوار میں ایک حکومت بنانے کی سازش کی جا رہی ہے کشمیری قوم اس طرح کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہو رہے دے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا میں اتنی ہمت اور جرت ہے کہ یہ باطل کے سامنے تکر بات کرنے والا ہے تو پھر کشمیر کا قضیابی بھی اس جیسا جریع انسان لڑ سکتا ہے لہٰذا جمعیت علماء اسلام جمعہ کشمیر ازاد کشمیر کے انتخابات میں برپور حصہ لے کر اس ریاست کے اندر اسلامی انقلاب کی جہاں بات کرتی ہے وہاں کشمیر کی وحدت کی بات کرتی ہے وہاں تحریکِ ازادیہ کشمیر کی بات کرتی ہے اور ہر طرح کے سودے کو ختم کرنے کی بات کرتی ہے نعراتل قیدہ کشمیر ارامہ صحیح مجھے آپ سے درخواست ہے بہت عرصہ ہو گیا جمعیت علماء اسلام یہاں کی تعمیر و ترقی کے خلاف نہیں لیکن تعمیر و ترقی ضرورت ہے منزل نہیں ہے منزل تو خدا ہے خدا تک پہنچنے کا طریقہ یہ علماء حق کی جماعت بتاتی ہے اور جب جب خدا تک پہنچنے کا طریقہ ہمیں مل گیا یاد رکھنا اس منزل کی جتنی ضرورتیں ہیں وہاں آپ کو اپنے دروازے پہ ملے گی خلفائے راشدین سے لے کر جب بھی اسلام کو قلبہ ملا اللہ کی قسم ہے میں انسانیت کو فلا ملی اور جس دن سے جس دن سے اللہ کے خوف سے بیزار لوگو پکو قیادت ملی اس دن سے میں نے مظلوم کو ترکتے ہوئے دیکھا میں نے مظلوم کو سسکتے ہوئے دیکھا آؤ دوری قوت کے ساتھ علماء حق کے اس کافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤ آپ کے این دونوں حلقوں میں اگر آپ جبیت کے امیدوار تو کامیاب بناو گے میں پورے وصوق سے کہتا ہوں نہ تقسیم کشمیر ہوگا نہ گل جب بلدستان صوبہ بنے گا نعرہ تحمیر اسلام جمعیت علماء اسلام نعرہ تحمیر جمعہ کا وقت ہے باتیں کہنے کی بہت ہیں لیکن آج ایک طرف پاکستان میں نئی پوری دنیا میرے محبوب نبی کے ٹارٹن بنا کر میرے نبی کی عزت خرمت کو مشکوب بنانے کی کوشش کر رہی ہے تو پھر پاکستان کے اندر ایک طبقہ کا کسی کی عشیر باد پر میرے نبی کی جماعت کو گالیاں نکال رہا ہے یاد رکھنا بے وجہ نہیں ہیں جمن کی تباہیاں بے وجہ نہیں ہیں جمن کی تباہیاں کچھ باغبہ ہیں برک و شرر سے ملے ہوئے ہمیں یقین ہیں ان کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اصحاب مصطفیٰ کو گالیاں دلوا کر heard جمعیت علماء اسلام نامو سے مصطفیٰ کی جنگ بھی لڑتی ہے جمعیت علماء اسلام نامو اسے صحابہ کی جنگ بھی لڑتی ہے جمعیت علماء اسلام ناموخ ُڑی اور پگڑی جنگ بھی لڑتی ہے اور جمعیت علماء اسلام ڈریڈ کنگ بھی لڑتی ہے ence한테 قردار کو بشکوب کرنے کھی بات کی جا رہی ہے یاد رکھو یہ شیطانی ہتھکنڈے استعمال کر کے علماء کی دین کی عزمت یہاں کے جیسور یہاں کے خیشور مسلمانوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے یہ فقیر تمہیں صرف یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ اپنے جینے کے لیے پیدا کوئی اتوار کرو زندگی موت کے آثار سے پیدار کرو پڑھ کے چھین لو سمندر سے تلا تم کی لگام ایسے کیسا کراؤ کہ ہر موج کو فون پار کرو اور جس کی آہاں سنو جس کی شاہی میں اڑے ختم نبوت کا مزاد جس کی شاہی میں اڑے ختم نبوت کا مزاد ایسے سلطان سے جمہور کو آزاد کرو میں بحثیت امیر جمعیت علماء اسلام جمعہ کشمیر زلانیلم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل رحمان صاحب اور قائد کشمیر فخر کشمیر حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب اسی طرح قائد سن حضرت مولانا راشد محمود صمر صاحب سمیت جملہ میں مانا نے گرامی شب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ رب جلد کے آن کو ان کو اللہ رب جلد جزائے خیر عطا فرمائے اب میں جمعیت علماء اسلام جمعہ کشمیر زلانیلم کے سینر نائب امیر حضرت مولانا ریاض عثمانی صاحب کی طرف سے قائد ملت اسلامیہ کو ہماری ثقافت ہمارے علاقے کی خصوص پھلوئی کی ثقافت چادر پنائی جاری ہے اسی طرح قائد کشمیر حضرت مولانا سہید یوسف خان صاحب کو چادر پنائی جائے گی اسی طرح قائد سن جناب حضرت مولانا راشد محمود صبر صاحب کو چادر پنائی جائے گی اسی طرح حضرت مولانا کے